اب ایم سی بی عارف حبیب لایا آپ کی سرمایہ کاری کو آسان کرنے کا ایک اور جدید طریقہ ڈیجٹل اکاؤنٹ اوپنیں جس کے ساتھ پائیں بے شمار فوائد ابھی سٹیپس کو مکمل کریں اور اپنا ڈیجٹل اکاؤنٹ فوری کھلوائیں پلے سٹور یا ایپ سٹور سے آئی سیو اپلیکیشن انسٹال کریں اور کریئیٹ نیو اکاؤنٹ سیلیکٹ کریں سکرین پہ دی گئی ہدایات کو پڑھیں اور گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کریں اپنا ایمیل ایڈرس، فون نمبر، نیٹورک آپریٹر اور اپنی مرضی کی زبان منتخب کرنے کے بعد پروسیڈ کلک کریں آپ کے درج کردہ موبائل نمبر پر بھیجے جانے والے او ٹی پی کورٹ کی تصدیق کریں اور پروسیڈ کریں اپنی آئی سیو اکاؤنٹ اپلیکیشن جمع کرنے سے پہلے تمام سیکشنز کی معلومات کو پر کریں بیسک انفورمیشن کے سیکشن میں سی این آئی سی کے مطابق اپنی معلومات درج کریں آپ نے جو موبائل نمبر فراہم کیا ہے اس کی اونرشپ کی ڈیٹیلز درج کریں ہم تجویز کرتے ہیں کہ موبائل نمبر آپ ہی کے نام پر ہو تو زیادہ بہتر ہے اپنا فنڈ پریفرنس سیلیکٹ کریں اور نیکسٹ پر کلک کریں پرسنل انفورمیشن کے سیکشن میں پوچھے جانے والی معلومات کو فل کریں اور نیچے کے سوالوں کو ہاں یا نہ میں جواب دیں کیا آپ یا آپ کے خاندان میں کوئی بھی پولٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن پی ای پی ہے کیا آپ اپنے اکاؤنٹ سے زکاة ادا کرنا چاہیں گے کیا آپ امریکی شہری یا رہائشی ہیں کیا امریکی پرمنٹ رہائشی کارڈ ہولڈر ہیں کیا امریکی ریجسٹر ٹیکس پیئر ہیں کیا آپ پاکستان اور امریکہ کے علاوہ کسی اور ملک کے ٹیکس ریزیڈنٹ ہیں یہ تفصیلات دینے کے بعد نیکسٹ پر کلک کریں بینک ڈیٹیلز کے سیکشن میں اپنی بینک اکاؤنٹ کی معلومات فل کریں آپ کے بینک اکاؤنٹ کا ٹائٹل آپ کے آئی سیو اکاؤنٹ کے ٹائٹل سے ملنا چاہیے آئی بی اے این نمبر ڈالیں فیچ ٹائٹل پر کلک کر کے اپنے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز کی تصدیق کریں اور آن لائن بینکنگ کے آپشن کو اپنی مرضی کے مطابق سیلیک کریں know your customers سیکشن میں پوچھے جانے والی معلومات کو فل کریں اگر آپ کی آندنی کا ایک سے زیادہ ذریعہ ہے تو نیچے دیئے گئے پلس سائن پر کلک کر کے شامل کریں document upload سیکشن میں مطلوبہ documents اپلوڈ کریں آپ کی آسانی کے لیے مطلوبہ documents کے سیمپلز دیئے گئے ہیں آپ اپنی سیلفی بزریا موبائل کے فرنٹ کیمرہ سے لے سکتے ہیں ساتھ ہی شناختی کارٹ کے سامنے کی تصویر اپلوڈ کریں اور شناختی کارٹ کے پیچھے کی تصویر بھی اپلوڈ کرنا ضروری ہے account review سیکشن میں اپنی دی گئی معلومات کا جائزہ لیں اور کسی بھی غلطی کی صورت میں آپ معلومات کو بہ آسانی تبدیل کر سکتے ہیں بس دیئے گئے پینسل کے نشان کو کلک کریں اور معلومات میں ترمیم کریں declaration سیکشن میں علمیہ کو پڑھیں اور نیچے باکس پر نشان ضد کریں شرائط و ضوابط کو accept کریں اور اپنی application کو submit کریں اب آپ کا digital account بن چکا ہے اور آپ بہ آسانی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں بے فکر ہو جائیے اگر کسی بھی وجہ سے آپ اپنی iSave application مکمل نہ کر پائے تو آپ کی درج کردہ معلومات auto save ہو جاتی ہے اور آپ جب چاہے اپنی application دوبارہ وہیں سے شروع کر سکتے ہیں جہاں پہ چھوڑا تھا دوبارہ iSave application میں login کرنے کے لیے sign up screen کے نیچے complete an existing account application section میں اپنا mobile number ڈالیں اور login پر کلک کریں OTP code کی تصدیق کریں اور اپنے application مکمل کریں اگر آپ نے کوئی بھی نامکمل معلومات دی ہے تو submit کے بعد screen پر آپ کو system خود ہی دکھائے گا کہ کونسی معلومات درکار ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی تفصیلات کو مکمل کریں آپ کی details کی تصدیق کی جائیں گی اور آپ کو email کے ذریعے آپ کے digital account کی details فراہم کر دی جائیں گی سکتے ہو purpنوں کے بعد کونسی معلومات دی جائیں گی کونسی معلومات دی جائیں گی کونسی معلومات دی جائیں گی